موسیقی اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میاس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے ڈیمانڈ تھی اس لیے میرا ارادہ نہیں تھا لیکن ایشیوز ایسے تھے جس پہ گفتگو کرنا بہت ضروری تھی ایک گفتگو جب ہی میں نے ٹویٹ کیا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے یوسف اگرانی کی ناہلی اور خاص طور پر کرپشن اور کرپ ٹریکٹسز جو یوسف اگرانی کے حوالے سے ووٹوں کی خرید و فروخت اس کے امیہ تفصیل ابھی بتاتا ہوں آپ کو ذرا پہلے انٹرڈکشن تو کر لیں کہ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں دوسرا جو میں نے کہا تھا آپ کو کہ شباز شریف کی ترخواست واپس لینے پر وفاق بڑی واضح طور پر ریزنمنٹ کرے گا آرگومنٹ کرے گا وہ ایک الہتہ بات ہے چلیں میری کسی سے گفتگو ہوئی تھی یا نہیں ہوئی وہ ایک الہتہ ادر کی بات بلے آپ کو بتا دی تھی اور وہی آئی وہ درخواست واپس ہوگی تفصیل بتاتے ہیں وہ بھی کیا ہے تیسرا جو چودری نسار علی خان صاحب حلف لینے گئے ان سے حلف نہیں لیا اس میں آئینی اور قانونی کیا غلطیہ کی ہیں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں چلیں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں چودری نسار علی خان صاحب کا ہی چودری نسار علی خان صاحب کو اگر دیکھیں صوبائی اسیملی کے میمبر منتقب ہوئے اور آپ کے سامنے واضح طور پر رکھ دیتے ہیں آرٹیکل پینسٹ ہے جو بھی میمبر سلیکٹ ہوگا اور وہ تیسرا شیڈیول ہے آئینی پاکستان اس کے اطیعت حلف لے گا اور وہ تیسرا شیڈیول کیا ہے کہ میں صرف اور صرف یہی ہے کہ میں اپنی امانداری کے ساتھ اپنی دیانداری کے ساتھ آئین پاکستان کے مطابق ڈیوٹیاں دوں گا اسیملی کی ڈیوئے اور پاکستانی سالمیت ویل بینگ اور اسلامی نظریات کے ساتھ میں رہوں گا اور آئین پاکستان کو میں پروٹیکٹ کروں گا یہ اپنا اردو میں میں زیادہ نہیں میں نے جسٹ پیش کیا ہے یہ جو کہ نیشنل اسیملی سے ریلیڈ کرتا ہے آئین کا آرٹیکل اگر آپ دیکھیں گے حلف نامے میں تو ذکر ہے آرٹیکل پینسٹ کا پینسٹ میں نے بتا دیا آپ کو اور ایک سو ستائیس کا ایک سو ستائیس آرٹیکل ہے کہ جو نیشنل اسیملی سے ریلیڈڈ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صوبہی اسیملی بھی اطلاق ہوگا کہ جہاں جانا ہے نیشنل اسیملی کا ذکر ہے وہ صوبہی اسیملی کے مطابق ذکر کیا جائے گا بتا دیا کہ حلف تو حلف کیسے لینا ہے یہ رول جب پروسیجر ہیں صوبہی اسیملی کے نائنٹین نائنٹی سیون کے اس کا چھتا رول ہے جب اوٹ لینا ہو ایک سیٹنگ آف دی اسیملی آفٹر جنرل ایکشن پرسنل ایکشنی سے پرسنل ایک سیملی آفٹر پریسنٹ شیل میک بفور دی اسیملی دی اسیملی آفٹر شیلی تیسرا شیلی میں آپ کے سامنے پڑ دیا اب جب اگرہ یہ سنیے گا the sitting held under sub rule one shall be presided over by an outgoing speaker and he is absent by such person as may be nominated by the governor if the person nominated is a member elector of the assembly he will make oath under sub rule one before the other person elected to the assembly to do so a person elected to the assembly who has not already made the provision may do so before the assembly at any time subject to a prior intermission to the secretary or to the secretary اب یہاں بڑی واضح طور پر ہے اب اگر نہ ہو تو governor کے مطابق presided کر کے آپ حلف باقاعدہ لے سکتے ہیں تو یہ speaker مگر نہیں بھی موجود تھے دی یہ کون سا مشکل کام تھا اسی وقت اس بات کو سامنے رکھ کے governor سے اجازت لے کر اور nominate کر کے حلف لیا جا سکتا تھا اور یہ بھی چوئی نسار صاحب کو سوچنا چاہیے تھا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ rules بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو دو نکتہ نظر ہیں اس کی اندر تو بڑی واضح کہ speaker کے علاوہ نہیں speaker کے علاوہ اگر گونا نامزد کر دے کسی کو ان کے قیار موجودگی میں جو presided کر رہا تو وہ بھی حلف لے سکتا ہے یہ rules of procedure میں بتایا ہوا ہے آئینہ پاکستان میں تو یہی سیٹ کیا ہے کہ آپ نے حلف لینا ہے حلف کس کے سامنے لینا ہے یہ article 65 میں بالکل ذکر نہیں ہے made before the house کی بات ہو رہی ہے یہ آپ کے سامنے سارا میں نے position رکھ دی دوسری آپ کے سامنے election commission election commission کے سامنے یوسف عزا گلانی کی نااہلی یہ جو بہتنا ہے بنیادی طور پر مختلف درخواستیں ہیں یہ total درخواستیں لگی ہوئی تھی چار تین درخواستیں لگی ہوئی تھی ایک فروخ حبیب اور دوسرا نے فائل کی تھی یوسف عزا گلانی اور علی حضر گلانی کے خلاف وہ آئین کے article 218 section 9, 124, 156, 166, 168 اور 170, 174 یہ election ایکٹ کے تحت یہ وہ کاروائی کرنے کے خلاف فوجداری پرچہوں کے خلاف یہ ساری وہ چل رہی ہے دوسری آلیہ حمزہ نے فائل کی ہوئی اور تیسری میری طرف سے گئی ہوئی ہے محمد ارد احمد کی طرف سے جو میں نے دائر کی ہوئی ہے اور میں نے بھی section 166, 168, 164 کی بات کی ہیں آج جو کہ ریسپونڈن موجود نہیں تھے آہ سری دو ریسپونڈنٹ انہوں نے باقاعدہ عدالت سے گزارش کی آہ کہ انہیں ٹائم دے دیا جائے اور آہ ٹائم مانگنے کی وجہ سے یہ سارا دکت ہوئی اب کس کس نے کہا ہوا جو میری اسوسیئٹ نے جو کہ میں نہیں تھا وہاں پر میری اسوسیئٹ شوئے بین اسلام آباد میں وہ وہاں ہوتے ہیں ریسپونڈن نمبر تین اور چار کی ریکویسٹ کی وجہ سے اور یہ معاملہ ارجن ہو گیا چھ جولائی دو ہزار اکیس کو بڑا اہم ایشو ہے یہ یوسفزا انگانین کی ناہلی اور کاروائی وہ جو ووٹوں کے خریدے وقت نہیں آئے سپریم کورڈ کے سامنے معاملہ آیا تھا سینٹ کا الیکشن ٹرانسپرنسی برقرار رکھنے کے والے سے تو وہ ابھی تک وہ انکواری نہیں کی گئی میں نے جی ایٹی کی بات بھی کی ہے معاملہ یہ لاہور آئی کورڈ کے سامنے بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے لاہور آئی کورڈ کے سامنے بھی کہ یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر یوسفزا گلانی نے جو ووٹوں کی خریدے فوق کو نشان لگا کے بتائے تھے پھر اسوالی زرداری نے کہا کہ یہاں ووٹ خریدیں گے ان کی طرف سے بات آئی پھر مریم نواز نے کہا کہ یہاں نوٹ ٹکٹیں چلی ہیں نوٹ نہیں چلے تو یہ بھی تو دھاندلی کے ذمہ میں آئلور کرنے کے ذمہ میں میں اس لیے کاروائی ان کے خلاب بھی ہونے چاہیے تو اس لیے یہ ساری کاروائی ہیں جو ہے نا ملتوی ہو گئی ہیں جولائی کے لیے چھے جولائی کے لیے ملتوی ہوئی ہے دو میمبر آپ کو بتا ہے ریٹائر ہونے والے ہیں ایک خیبر پختونخواہ سے اور ایک پنجاب سے الطاف ابراہیم قریشی اور ارشاد کیسر صاحبہ پانچ سال پورے ہو چکے ہیں اور ترمیم طریقہ کار یہی ہے اس پر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تیسرا ایشو آپ کے سامنے جو میں خبر ہم کو پہلے دے چکا ہوں اب سوال بڑا واضح ہے یعنی کیا سوال وہ بھئی شہباز شریف کا وہ جو آج عدالت میں بڑا واضح دور پر عدالت نے پوچھا یعنی بڑی مزدار بات ہے وہ آئے درخواست واپس لینے کے لیے وفاق کی طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس پر شدید اعتراضات آئیں گے تحفظات آئیں گے اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پچیس تاریخ کو سپریم کورٹ کے سامنے سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ لگا ہوا ہے سپریم کورٹ نے انٹیرم آرڈر کے اگینسٹ ہی اپیل ہے کچھی کاپیہ دیں تھی اعتراض لگا ہوا ہے سٹیفر کاپی داخل کر دی امید ہے کہ مین سنی جائے گی تو ایک تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہاں سے کوئی اڈورس آرڈر نہ آ جائے تو یہ واپس جانے کا محسنہ نہ بن جائے اندر کی خبر ہے انڈاریکٹ طریقے سے ایک تو میں نے خبر آپ کو میں دے چکا ہوں کہ جنواز شریف کی اپیلیں سماعت آنے والی ہیں وہ ہے وہ ڈیسیجن جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ڈیٹیل میں بتا دیا ہے تو وہ پاکستان میں کوئی جشن مشن منانا چاہتے ہیں لیکن دوسری آج کی خبر ہے جو میری قریبی ان کے شباز شریف کے قریبی ذرائع سے بات ہوا کہ شباز شریف صاحب پھر بھی جانا چاہتے ہیں ملک سے باہر بچوں سے نہیں ملے نا عیدیں عید نہیں گزارا تو کم از کم وہاں ایک درہ کی عید تو مرانی ہے نا وہاں انہوں نے اور اس کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں بڑی خبر جو دے رہا ہوں تیاری کر رہے ہیں کہ ای سی ایل کا لسٹ والا جو چیلنج کیا جائے یہ مارچ دوہزار انیس میں بھی ای سی ایل میں پہلے نام ڈالا تھا نیاب کے کہنے کے اوپر لاہور ہائی کون نے ای سی ایل سے نام ان کا ڈیلیٹ کر دیا تھا لیکن اب اس کے حالات اور اب کے حالات میں بہت فرق ہے بہت فرق ہے اور اب جو چونکہ جو زمانت دی تھی اسلام بات ہائی کون نے العزیزیہ کے اندر آٹھ ہفتوں کی اس پہ حکومت پنجاب نے وہ زمانت ان کی منسوک کر دی ہے اور اس کے اگینسٹ ابھی نواز شریف کی زمانت منسوک ہے اور وہ اشتہاری ڈیکلیئر ہو چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں معاملات کدھر چلتے ہیں آج عدالت کی اندر یہ کہا گیا کہ اس کو ایڈجرن کر دیں واپس لینے ہم جواب داخل کرنا چاہتے ہیں رانا اب شکور صاحب ڈیپٹی ٹورنی جنرل پیش ہوئے اس پہ عدالت نے کہا کہ وہ واپس لینے چاہتے ہیں آپ کو اعتراض کیا ہے وہ انٹیرم آرڈر کا ذکر کیا کہ آرڈر موجود ہے سپریم کورڈ نے معاملہ سپریم کورڈ کے سامنے جا چکا ہے سپریم کورڈ کے تھا تو انہوں نے بتایا جی بلیک لسٹ میں تو تھا ہی نہیں پیانا ان لسٹ میں ہے تیس دن کے لیے رکھا جا سکتا ہے اور تیس دن کی اور ایکسٹینشن ہو جاتی ہے یعنی تیس دن کے لیے نام رکھا تیس دن کی اور ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو اب بہرحال اب پیس اب ان کا نام ای سی ال کے اندر موجود ہے وفاق کی طرف سے جو اعتراضات تھے وہ بھی اب ریکارڈ کا ہے آپ سب لوگوں نے سن لی اب یہ بھی ریکارڈ کا حصہ رہیں گے اب کم از کم وہاں پر چونکہ دخواست و واپس لے لیے کیا اس طرح کا آرڈر پاس کیا جا سکتا ہے انٹائرم نیچر کے اوپر یہ اختیار سپریم کورڈ کا آج بھی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایٹ آرنی جنرل اور یہ سارے معاملے کو آتے ہیں کیا ایسا آرڈر پاس کر سکتی ہے عدالہ اس کو دیکھیں کہ اس طرح کا آرڈر پاس کیا جا سکتا ہے نہیں کیا ہے وہ واپس ہونا ایک لعدہ بات ہے اگر وہ آرڈر ایمپلیمنٹ ہو جاتا تو وہ تو چلے گئے طرح شباشری ملک سے باہر اور وہ آرڈر ایک طرح کا آرڈر تو پاس ہوا ہے تب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یعنی اس بنیاد کے اوپر کیا لسی کوئنی دائگی سارا کچھ ختم ہو گیا ہوا ہے سپریم کورڈ اس پر نوٹس لیتی ہے بھی نہیں لیتی لیکن وفاق میں بتا دوں وفاق اس پر بڑا کلیر لی آئے گا وفاق کہے گا کس طرح کا آرڈر پاس نہیں کیا جا سکتا آئندہ کی طرح آئندہ کے لیے کوئی ڈائریکشن یا لیمٹیشن یا یا کارنرز یا باؤنڈریز یہ تیہ کرنی ہیں تو یہ معاملہ اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورڈ اس معاملے میں کیا دیکھتی ہے سپریم کورڈ آؤٹ رائٹ لی کہہ سکتی ہے کہ ماملس ختم ہو چکی ہے یہ درخواست انفرکچرز ہو چکی ہے آپ اس کو واپس لینے اور واپس لینے کے بنیاد پر نبٹا سکتی ہے دوسرا زید کیا تو اس پہ عدالت کوسٹن آف لاؤ جو کہ کونسٹیٹوشنل کورٹ ہے تو جوڈیشن لیویو کو سامنے رکھتے عدالت اس کے نیچر کو دیتے کہ اس طرح کا آرڈر پاس کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا اس کو دیکھ بھی سکتی ہے اور اس پہ بقیادہ کونگیزنز بھی لے سکتی ہے تیسرا خالی کچھ بھی کہے بغیر خالی کہ بات ختم ہوگی ہے وہ صرف جو اعتراض لگا تھا اسی اعتراض پر معاملہ عدالت نبٹا سکتی ہے مرحلہ بہت دلچسپ مرلے میں داخل ہو چکا ہے شباز شریف جانا بھی چاہتے ہیں مہر سیلیبریٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اور نواز شریف بھی بڑے قریب ہے نواز شریف زرادر باہر نہیں رہ سکتے ان کے دن گنے جا چکے ہیں کسی لمحے بھی وہ ان کے اگینس حکومت برطانیہ کیا ایکشن لے سکتی ہے چونکہ اس وقت وہ نہ ایزائلم پہ ہیں نہ پولٹیکل ایزائلم میں آئیں گے لہذا بات ہے کہ اس ہارڈ ڈار نے پولٹیکل ایزائلم اپلائی کیا ہوا ہے جو میری اطلاعات ہیں تو یہاں اس وقت ان کا سٹیٹس بڑا خطرناک ہے نواز شریف کا آنے والا وقت بتائے گا پھر آپ سے تفصیلی بات ہوگی اجازت دیجئے گا اسلام علیکم خدا حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی